جی تو ابھی یہ نظم ہے آپ کی ہم آپ کو پہلے پڑھ کے سناتے ہیں پھر اس کے باری باری ہم ان کے مشکل الفاظ کے مہنی بھی دیکھیں گے اور تمام جوہنا شعروں کا ہم دیکھیں گے کہ ان کو آسان الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی یعنی ابھی دیکھیں پہلے دے مشکل الفاظ ہیں اسرار اسرار دستگیری امت اور آدمیت یہ چار مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے سیکھنا ہے کہ اسرار کا مطلب ہے راز دستگیری یعنی دستگیری کسی کسی شخص کو پریشان ہو یا غریب ہو مسکین ہو تو اس کے سر پہ دست ہاتھ رکھنا یعنی اس کی مدد کرنا امت امت کا مطلب ہوتا ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں کسی کے ماننے والے جیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا ہماری امت ہے مسلم امت ہے ہماری آدمیت یعنی آدمیت کا مطلب ہوتا ہے انسانیت اس میں ہم اس نظم میں اگر خلاصہ آپ سے پوچھا جائے تو بیسیکلی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی زندگی گزاری یعنی بہت سادہ بہت بہت مسکینوں کی طرح زندگی گزاری بہت سادگی سے زندگی گزاری ان کی زندگی میں کسی قسم کی بناوٹ یا وہ نہیں تھا کہ جی دکھاوا نہیں تھا آپ نے دین حق کے لئے مشرقین اور کفار کے مظالم برداشت کیے لیکن آپ نے کبھی ان کو بدوا بھی نہیں دی یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لئے جو غیر مسلم تھے انہوں نے ان پر ظلم بھی کیے مگر آپ نے ان کو برداشت بھی کیا اور اس سے ان کو اس بات کی بدوا بھی نہیں دی یہ دیکھیں ان کی عظمت کی بیان ہے کہ یعنی اگر کسی شخص پر کوئی زیادتی بھی کوئی شخص کرے اور دو جواب میں اس کو بدوا تک نہ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ انسانوں کو بہت صبر سے اور آپس میں سلوک سے رہنا چاہیے اور اگر کسی دوسرے سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی کو برداشت کرنا چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے اور ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لئے رحمت تھے اور ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں رہتے تھے ٹھیک ہے ہمیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے درود اور سلامتی کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ان کے لئے ٹھیک ہے جی تو اب تمام شیروں کو باری باری دیکھتے ہیں سب پہلا شیر ہے کہ سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی یعنی ہم سلامتی بیٹھتے ہیں اس ہستی پہ جنہوں نے بے قص جو مجبور تھے بے قصوں یعنی مجبوروں کو مجبوروں کے سر پہ دست شفقت رکھا ٹھیک ہے دستگیری کی کا مطلب ہوتا ہے ان کا ساتھ دیا سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی یعنی ہم ان پہ سلامتی بیٹھتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے مگر انہوں نے فقیروں کی طرح بلکل سادگی سے اور بلکل آجزی سے زندگی گزاری سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے ہم سلامتی بیٹھتے ہیں اس شخصیت اس عظیم شخصیت پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے بعد ہمیں سکھایا کہ محبت اسرار محبت یعنی محبت کا راز کیا ہے یعنی کیسے انہوں نے سکھایا کہ انہوں نے زخم کھا کے بھی پھول واپسی پہ دیئے کہ اگر کسی شخص نے ان کو نقصان دیا تھا تو انہوں نے اس کو جواب میں اچھا کیا اس کے ساتھ سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا یعنی ہم سلامتی بیٹھتے ہیں ایسی شخصیت تھے وہ کہ ان کو کسی قسم کی ارادت نہیں تھی نہ انہوں نے اپنے گھر میں کو چاندی سونا رکھا ہوا تھا اور ایک سادہ سے پٹے ہوئے بسترے پہ بھی سو جاتے تھے سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جب بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا یعنی ہم سلامتی بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ جنہوں نے سچائی کے لیے سچ بولنے کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے اور وہ اتنے عظیم تھے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو اپنا کھانا کھلا دیتے تھے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا یعنی ہمیں ایسے ایسی عظیم ہستی کے اوپر سلام بیجنا کی چاہیے کہ جو خود بھوکے رہ کے خود جو ہے نا پرشان رہ کے یعنی وہ اتنا حملوں کے لیے اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے اتنا پریشان رہتے تھے کہ راتوں کو روتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اور سردی میں بھی یعنی تھنڈے فرش پہ سو جائے کرتے تھے سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے ہم سلامتی بیجتے ہیں ایسی شخصیت پہ جو تمام دنیا کے لیے صرف رحمت ہی رحمت تھے اور سلامتی بیجتے ہیں ان کی ذات پہ جو کہ پورے انسانیوں کے لیے فخر کا باعث ہے درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی یعنی ہم سلامتی بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں ان پہ کہ جن کی اگر ہم جن کے پاس ہوں تو ہماری قسمت جاگی رہے گی کبھی قسمت سوئے گی نہیں اور سلام بیجتے ہیں ہم ان پہ کہ جن کے ذکر سے جن کا ذکر کر کر کے سہری کا مددب ہوتا ہے جیسے سیر ہونا کا مددب ہوتا ہے جیسے پیٹ بھر جانا یا جی بھر جانا یعنی ان کا ان کے ذکر کر کر کے ہم لوگوں کا جی نہیں بھرتا ہر وقت ہم ان کو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا یہ دوسری نات بھی ہو گئی جس کو آپ اس طرح ایک دو طرح سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ ان زیادہ میں جو آئے گا وہ آپ ازیلی کر سکیں گے